میرے رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جب رب نانا مانے تو پھر وہ کمزوروں کے صدقے مان جاتا ہے پھر وہ ضعیفوں کے صدقے مان جاتا ہے فرمایا اللہ تم سے بارشے لوکنا چاہتا ہے پر تمہارے ضعیفوں کمزوروں غریبوں کے صدقے مجبوروں کے صدقے وہ تم پر بارشیں برساتا ہے حضور فرماتے ہیں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ ان کے بالوں میں خاک پڑی ہوتی ہے چہروں پہ مٹی الجے ہوئے ہوتے ہیں لیکن اگر وہ اللہ پہ قسم کھالیں تو اللہ ان کی قسم بھی پوری کر دیتا ہے قسم بھی حضرت عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں ابن قدامہ نے لکھا فرماتے ہیں بارش نہیں ہوتی تھی مکہ میں کہت پڑ گیا تو سب لوگ مسجد الحرام سے باہر کھلی جگہ میں نکلے دعا کرنے کے لیے سب اپنی اپنی دعائیں کر رہے تھے تو میں تھوڑا باہر ہوا تو اچانک ایک غلام آیا کالا سیاہ رنگ دو رکھتے نماز پڑھ کے تو ہاتھ پھیلائے تو کہنے لگا اللہ مجھے پتا ہے یہ جو کچھ بھی ہوا ہے میری نافرمانیوں کی وجہ سے ہوا ہے وہ نراض ہو گیا نا تو نے بارش روک لی نراض ہو گیا نا ہمیں سبق سکھانا چاہتا ہے نا یہ کسی اور کی وجہ سے نہیں یہ صرف میری نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ رحم فرما تیرے بندے تھوڑی سی بھی سختی برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتے کمزور ہیں در جاتے غلام ہے دعائیں مانگ رہا حضرت عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں اس نے چہرے پہ ہاتھ پھیرے تو کالی گھٹائیں چھا گئے بارش ہونے لگی میں اس کے پیچھے گیا اس کا گھر دھونڈ آیا تاقب کیا پیچھا کیا گھر میں نے تلاش کر لی اور گھر کو تلاش کر کے جب میں واپس آیا تو میں نے حضرت فضائل بھی نیار سے ذکر کیا تو کہنے لگے کسی طریقے سے اسے حاصل کرو فرماتے ہیں میں اس کے گھر گیا اس کے مالک نے مجھے دیکھا تو کہا عبداللہ ابن مبارک میرے گھر اتنے بڑے ولی اتنے بڑے درویش اتنے بڑے محدیس میں نے کہا تیرا غلام چاہیے اس نے کئی غلام دکھائے میں نے کہا نہیں یہ نہیں اس نے کہا یہ بڑے بڑے اچھے ہیں کوئی سے بھی آپ لے لے خرید لے میں نے کہا نہیں پھر وہ لاغر سا وہ کمزور سا وہ ضعیف سا نکل کر کے آیا میں نے کہا یہ مجھے دے دو تو کہنے لگا یہ تو بچارہ بے ضررس آدمی ہے کیا لے کے کریں گے میں نے کہا نہیں مجھے یہی چاہیے میں اس کو ساتھ لے کے چلا پرست میں پوچھنے لگا کہا میرے اندر تو کوئی ایسی بات نہیں تھی مجھے کیوں خریدا آپ مجھ سے کیا خدمت لیں گے تو عبداللہ ابن مبارک فرمانے لگے میں نے کہا کوئی خدمت بھی نہیں لوں گا میں تو خود تیری خدمت کروں گا میں تیرے بیعہ کراؤں گا تیرے لیے مکان بناوں گا میں تیری خدمت کروں گا میں تیرا اور تیرے رب کا رشتہ دیکھ چکا ہوں میں تیرا اپنے مالک کے ساتھ جو تعلق ہے اسے دیکھ چکا ہوں کہتے ہیں میں نے یہ لفظ کرے تو مجھے کہنے لگا دو رکھتے پڑھ لوں اب مجھے لے جانا پر دو رکھتے پڑھ لوں کہتے ہیں میں نے کہا پڑھ لوں تو دو رکھتے پڑھنے کے بعد میری طرف دیکھ کے کہنے لگا آقا مجھے اپنا حکم آف کر دینا میں خدمت نہیں کر سکا پھر کہنے لگا اللہ راز تو کھل گیا اے اللہ راز تو کھل گیا اللہ تیرا میرا معاملہ تھا راز تو کھل گیا راز تو کھل گیا یہ لفظ کہتے 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 اس شخص نے کلمہ پڑھا اور اس کی روح پرواز کرنی تو کبھی ان کمزوروں کے ذریعے بھی اللہ کو منایا جا سکتا ہے تو رب کو منانے کی کوشش کریں اس کے حضور حجز کی کوشش کریں